بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھک بازوں بھروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے ون نیٹورک کے اوپر جس کے مالک آمیر مغل ہیں ان کا اصل نام امیر حسین ہے آمیر مغل کے نام سے وہ بہت جانی پچانی شخصیت ہے جو ون نیٹورک کے حوالے سے آپ کو ایک بات میں پہلے سے بتا دوں کہ اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بہت سے پروگرامز کیے پھر ہمیں کچھ کمنٹس آئے کچھ ایمیلز آئیں کہ بھئی آپ ون نیٹورک کے اوپر پروگرام نہیں کرتے آمیر مغل تو ارب اور روپیا مارگیڑ سے اٹھا چکا ہے ایک محتاج اندازے کے مطابق میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آمیر مغل جب سب سے پہلے اس نے ون کوائن کیا تھا پھر اس کے بعد یہ جب بی فور یو میں آیا تھا تو وہاں پہ جو سب سے پہلا ویڈرال لیا تھا آمیر مغل نے وہ تقریباً پانچ کروڑ وے کا لیا تھا اس کے بعد کرتے کرتے آمیر مغل ہاتھ پوں مارنا شروع ہو گیا جب سیفور ایمان خان نیازی کے خلاف نیب کا ریفرنس بنا تو اس وقت آمیر مغل نے سیفور ایمان خان نیازی کو چھوڑ کے دوبارہ فائف سٹار کے ایک حریش کڈیلا کی کمپنی تھی اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد اب آمیر مغل نے فائف سٹار میں بھی سکیم کیا اس کے بعد آمیر مغل نے اپنا ون نیٹورک کے نام سے ایک ٹریڈنگ کا بہانہ بنایا ٹریڈنگ کا جھانسہ دیا پاکستانی عوام کو اب پاکستانی عوام جو انپلڈ لوگ ہیں ان کو ٹریڈنگ کی اے بی سی کا نہیں پتا لیکن یہ جو نوصر باز ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس ایک فن ہوتا ہے جو انویسٹر ہے اس کو شیشے میں اتارنے کا آمیر مغل کے ساتھ یہی کام ہے اس کے پاس بہت بڑا فن ہے کہ وہ باتوں میں اس طرح ہل جاتا ہے عوام کو کہ عوام ہر بات سچ سمجھنے لگتی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آمیر مغل کا جو گھر چکوال میں ہے وہاں پہ جو بی فور یو کے متاثرین تھے انہوں نے اس کے گھر پر دعوی بھی بولا تھا لڑائی جگڑا بھی ہوا تھا پھر آمیر مغل اب ایک کام کرتا ہے جو بھی چکوال کا رہیشی آمیر مغل کے خلاف لبکشائی کرتا ہے تو آمیر مغل پولیس کو پیسے دے کے ان لوگوں کے خلاف جو چکوال کے رہیشی ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرواتا ہے اس حوالے سے بھی ملکوال کا ایک رہیشی تھا اس نے ہم سے رابطہ کیا اس کے اوپر آمیر مغل نے جھوٹا مقدمہ درج کروایا اب آمیر مغل یہ کہتا ہے کہ وہ ٹریڈنگ کا بہت بڑا گروہ ہے آمیر مغل نے جو اس کا آفیس ہے چکوال شہر میں وہاں پہ ایک سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور وہ جو ٹریڈنگ کا سیٹ اپ ہے لہور سے وہ بھی ایک ٹریڈر ہے اس سے بنوا کے وہاں پہ لوگوں کو یہ دکھاتا ہے کہ یہ دیکھنے کے میں ٹریڈنگ کر رہا ہوں اتنے لاکھ ڈالر میرے اکاؤنٹ میں ہیں اب وہ بسیکلی اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک ڈبا بروکر کا اکاؤنٹ ہے یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں میں نے کوشش کی آمیر مغل سے اس سے پہلے بھی میں نے اس کو کہا با جی تم اگر اپنا موقع دیتے ہو تو میں اس کو چلاؤں گا اب ایک ٹریڈنگ والے شخص کو کیا چاہیے کہ راول پنڈی اسلام آباد لاہور چکوال کراچی میں ایونٹس کرے بسیکلی اب آمیر مغل نے جو نیا پتہ کھیلا ہے پاکستانی عوام کو یہ ڈراما کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ جانسہ دے رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ فریب کر رہا ہے کہ جو ایک دفعہ اس میں اکاؤنٹ لگوائے گا جو انویسٹر لے کے آئے گا اس کو ساری زندگی پروفٹ ملتا رہے گا اس کے بعد آمیر مغل یہ بھی کہتا ہے کہ سات سے بارہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ کا پروفٹ دیں گے آمیر مغل کے ساتھ جو جو لوگ کنیکٹیڈ ہیں جو ون نیٹورک کے ٹاپ منیجمنٹ میں ہیں ٹاپ لیڈر ہیں جو اچیور ہیں بسیکلی وہ اچیور نہیں ہیں ان کی صرف فوٹوز لگائے گی ہیں وہ کل کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا لیکن میں ایک دفعہ پھر دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آمیر مغل کا کوئی فیزیکل پروجیکٹ نہیں ہے کوئی یہ ٹریڈنگ نہیں کرتا یہ صرف آپ کو ٹوپییں گھماتا ہے کیونکہ جب بی فور یو میں بھی اس نے اسی طرح دعوے کیے تھے کہ یہ نسلوں کی کمپنی ہے اور وہ نسلیں کہاں پہ گئیں کہ اب تو صرف رحمان خان نیازی نے ایک اور شادی بھی کر لی ہے اگست کے مہینے میں اس کا ایک نکاح ہوا ہے عروج سعید کے ساتھ وہ عروج سعید کون ہے وہ کال انشاءاللہ ڈاکومنٹ کے ساتھ چلاوں گا کہ صرف رحمان خان نیازی نے کس کے ساتھ نکاح کیا کیا یہ واقعی اصل نکاح نامہ ہمیں موصول ہوا ہے یا یہ فیک ہے صرف رحمان خان نیازی کو بدنام کرنے کے لیے اس حوالے سے بعد میں بات کریں گے لیکن ون نیٹ ورک میں خدا کے لیے آپ انویسمنٹ مت کریں کیونکہ ون نیٹ ورک بھی ایک بہت بڑا سکیم ہوگا پاکستانی عوام کے ساتھ آپ آمیر مغل کا ماضی اٹھا کے دیکھنے کہ جس نے اپنے چاچوں کی جگہ پر قبضہ کر لیا اور ان کو اس نے عدالتوں میں گسیٹا ان کے اوپر جھوٹے مقدمات درش کر رہے تو یہ آپ کے ساتھ کیا فلاہ کرے گا آپ کی یا کیا آپ کو بینیفٹ پہنچائے گا تو ون نیٹ ورک کے حوالے سے آپ کو مزید روزانہ کی بنیاد پر اپڈوٹس دیتے رہیں گے تو خدا رہا ان نو سربازوں سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزبان قاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ